ہری الائچی کا استعمال ہم بیوین خادے پدارتوں میں خزبو اور سواد بڑھانے کے لیے کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی جکام اور بلیڈ پریشر کا رامبار علاج ہے ہری الائچی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہری الائچی کے جبردست فائدوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ سچے بھارتی ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بھارت میں کھانا بنانے کے لیے بیوین مسالوں آدھی کا اپیوگ کیا جاتا ہے جو اس میں ایک الہی سواد ڈال دیتے ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ ان کا اپیوگ آئیوربیدک دباؤ کے طور پر بھی کیا جاتا ہے مسالوں کے علاوہ کھانے میں پڑھنے والی ہری الائچی کی طرح کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا سیون کرنے سے لوگوں کے روک دور ہو جاتے ہیں خوزبو اور سواد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہری الائچی لوگوں کو سوست رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے تو چلیے پھر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہری الائچی کے چار جبردست فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ون مو کی بدبو کو کرتی ہے دور الائچی کا اپیوگ ماؤت فریسنر کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اگر آپ کے مو سے بدبو آتی ہے اور آپ اس کے لیے مہنگے مہنگے ماؤت فریسنر نہیں کھڑی سکتے ہیں تو الائچی آپ کے لیے رامبان اوسدی ہے کھانا کھانے کے بعد آپ ایک یا دو الائچی کا سیون کر لیں اس سے آپ کو مو کی درگند سے چھٹکارہ ملے گا اتنا ہی نہیں ایسا کرنے سے آپ کا کھانا اچھے طرح سے پچے گا اور حاجمہ بھی ٹھیک رہے گا نمبر ون گیس کی نہیں ہوتی دکت ایسی ڈٹی ایک ایسی سمسیہ ہے جو کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے اور ایک ایسی بڑی بیماری کا روپ لے سکتی ہے جس کے بارے میں ساید ہی آپ نے کبھی سوچا نہ ہو کئی بار پیٹ میں گیس بننے سے سر میں درد ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ کئی لوگ کو اُلٹیاں بھی ہونے لگتی ہیں اس سمسیہ سے چھٹکارہ دلانے میں ہری الائچی کافی مدد کرتی ہے اس کے سیون سے بدحجمی کے کارن ہونے والی ایسی ڈٹی کی سمسیہ کو بھی دور کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے نمبر 3 رکتچاپ کو بھی کرتا ہے نیانتریت آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتا دیں کہ الائچی آپ کے سریر کے ٹاکسنز یعنی بسیلے پدارتوں کو باہر نکالنے میں بھی کافی مددگار ہوتی ہے اس میں کیلسیم پوٹیسیم اور میگنیسیم جیسے کھنیج پدارت پائے جاتے ہیں آج کل جدہ در لوگوں کو رکتچاپ کی سمسیہ ہوتی ہے اگر آپ کو رکتچاپ یعنی بلڈ پریسر کی سمسیہ ہے تو آپ کو ہری الائچی کا سیون کرنا چاہیے الائچی آپ کے رکتچاپ کو نینتیت کرنے میں بھی مدد کرے گی اور آپ کو سوست بنائے رکھے گی نمبر 4 خانسی جکام جیسے بیماریوں سے بھی ملتا ہے آرام خانسی اور جکام ہونا عام بات ہے کئی وار موسم بدلنے کے کاران بھی لوگوں کو خانسی اور جکام ہو جاتا ہے اس میں لوگوں کو سانس لینے میں بھی پریسانی ہوتی ہے ایسا ہونے پر انہیں گرم پانی میں الائچی کے تیل کی کچھ بوندے ڈال کر اس کی بھاپ لینی چاہیے اس سے ان کے سینے کی جکلن کم ہوگی اور وہ آرام سے سانس لے پائیں گے اس طرح سے ہری الائچی کا استعمال کر کوئی بھی اپنے روگوں سے چھٹکارہ پاسکتا ہے تو دوستو ہری الائچی کا یہ فائدہ آپ کو کیسے لگے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا تو دوستو اگر آپ سچے بھارتی ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں جہین جہ بھارت ملتے ہیں